صفیان بن آئینہ نے خبر دی کہا ہم سے شبیب بن غرقادہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے سنا تھا وہ لوگ اروہ سے نقل کرتے تھے جو ابو الجات کے بیٹے اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ وہ اس کی ایک بکری خرید کر لائیں انہوں نے اس دینار سے دو بکریوں خریدیں پھر ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی پیش کر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں انہیں نفع ہو جاتا صفیان نے کہا کہ حسن بن عمارہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی تھی شبیب بن غرقادہ سے حسن بن عمارہ نے کہا کہ شبیب نے یہ حدیث خود اور واردی اللہ انہوں سے سنی تھی سنانچہ میں شبیب کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود اور واردی اللہ سے نہیں سنی تھی البتہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بیان کرتے سنا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چھے سو بیارس